یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کسی انسان کی فیک ویڈیوز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو آپ لوگوں کا کام جو ہے اس وقت جو کرکٹ لورز ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہی وقت ہے اپنے کپتان کے ساتھ اپنے سپرسٹار کے ساتھ دنیا کی نمبر ون بیٹسمن کے ساتھ آپ نے کڑا ہونا ہے اور بابر آزم کے لیے اپنی آواز اٹھانی ہے بابر آزم کو سپورٹ کرنا ہے اس مشکل وقت میں السلام علیکم میرا نام ہے انسر حان اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل پاکستان کی گپتان پاکستان کی سپرسٹار دنیا کی نمبر ون بیٹسمن بابر آزم کے بارے میں جو ویڈیو لیک ہو رہی ہے اور بابر آزم کا نام جوڑا جا رہا ہے نہ کہ نام جوڑا جا رہا ہے بلکہ جو شخص ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہاں تک بات پہنچی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بابر آزم ہی ہے کیا یہ واقعی بابر آزم ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے یا بابر آزم کے پیچھے جو ہے نا یہ فیک ویڈیوز بنائی گئی ہے بابر آزم کو کمزور کرنے کیلئے جو اس وقت بابر آزم جس اروج پہ پہنچے کرکٹ میں اس اروج سے گرانے کیلئے یہ ویڈیوز بنائی گئی ہے اس کی اوپر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں یہ پہلے سکنڈل نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک لڑکی آئی تھی الزمات لگائی تھی بابر آزم کی اوپر اور وہ یہاں تک وہ لڑکی پہنچی تھی کہ بابر آزم کے حلاف قرآن اٹھایا تھا جس کو ہم فالو کرتے ہیں مطلب جس کے ساتھ ہماری زندگی جوڑی ہوئی ہے اس قرآن کو اٹھا کے اس نے کہا تھا کہ میں سچ پر ہوں بعد میں وہی لڑکی مافیا مانگ رہی تھی بابر آزم سے تو اس طرح کی دو ٹکی کی لوگ نہ کی پاکستان میں پوری دنیا میں بہت سارے پائے جاتے ہیں پاکستان کے سپر سٹار کو بدنام کرنے کے لیے کیونکہ بابر آزم اس وقت جس اروج پر ہے کرکٹ میں اس سے پہلے کوئی پاکستانی کرکٹر اس اروج پر نہیں پہنچا تھا جو بابر آزم پہنچے جو ریکارڈ بابر آزم اپنے نام کرنے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے بابر آزم کی کپتانی کی اوپر جو لوگ تنکیر کر رہے ہیں بابر آزم کی کپتانی کی اوپر کہ بابر آزم کو کپتانی سے اٹھا دیا جائے ایک اس کا بھی کمپینڈ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر بابر آزم کے حلاف یہ لوگ کبھی بھی کمیاب نہیں ہوں گے اس کی اوپر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کی اوپر نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بل آئیکن کی اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جی ہاں یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو میں جو شخص نظر آ رہے ہیں اس کا صرف اور صرف سر کا بھی آدھا حصہ نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف بازو کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہے ہیں اب اس میں بابر آزم کا نام جوڑا جا رہا ہے کہ یہ بابر آزم ہی ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت دنیا اس مقام پر پہنچتی ہے کہ اگر میں اس طرح سے بول رہو نا یہ آپ کے سامنے تو میرے جیسے دوسرا آدمی جو انا آرام سے بنا سکتے اتنی جو انا ٹکنالوجی اوپر پہنچ چکی ہے تو بابر آزم کی فیک تصویر یا فیک بابر آزم کی ویڈیو بنانا آج کل کے دور میں یا ایک بابر آزم کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی بھی انسان کی تو آج کل کی دور میں فیک ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگ کسی کو بدنام کرنی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تو آپ نے اگر آپ یقین کر بیٹھ گئے ہو کہ یہ واقعی بابر آزم ہے تو یہ آپ کے اپنی غلط فہمی ہے کیونکہ بابر آزم کی اوپر پہلے الزمان لگائے گئے تھے اور وہاں سے بابر آزم انہیں الزمات کا سامنا کیا اور اپنی پرفومنس جاری رکھی اور پاکستان ٹیم کیلئے کیلہ پاکستان کیلئے کیلہ اور پاکستان کا نام روشن کیا ہر مقام پہ ہر میدان پہ تو اس وقت جو بابر آزم کے حلاف جو بلیک ویڈیو اس سے پہلے بابر آزم اوپر تنقید کر رہے تھے کہ کبتانی سے اٹھایا جائے اور یہاں تک کہ وہ الزمات وہاں سے ان کو پتا چلا کہ بابر آزم تو یہاں سے بابر آزم کی اوپر کچھ نہیں ہونے والا ہے اب ویڈیوز لیک کے جائے تاکہ بابر آزم کو جو ہے نا جو اس اروج پہ اس سے گرائے جائے کیا بابر آزم جیسے لوگ اس دنیا میں بابر آزم کی شکل جیسے لوگ کیا کم ہوں گے تو یہ بابر آزم کوئی دوسرا لڑکہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ویڈیو میں شخص نظر آ رہا ہے تو اس نے تو بس عام سی جو ہے نا کمیس نہیں پہنی ہوئی تو اس میں سے اگر بابر آزم کو آپ برا بلا کہیں اس ویڈیو سے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کیونکہ آپ عموماً انسان گھر میں ایسی کمیس اتار کے بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے دوسری طرف سے فیملی کی طرف سے کسی کی طرف سے ویڈیو کا علاجتی آرام سے بات چیت کر لیتے ہیں تو اس میں کونسی بڑی بات آگئی کہ اب جو لوگ ٹرنڈ چلا رہے بابر آزم کے حلاف ان کو شرم آنی چاہیے یہاں پر اگر وہ بابر آزم کے حلاف جو بات کر رہے ہیں جو بابر آزم کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں شرم آنی چاہیے ان کو جو لوگ بابر آزم کو کمزور کرنے جا رہے ہیں جو بابر آزم کو کمزور کرنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بابر آزم جس اروج پہ ہے اس سے گرایا جائے تو ان کی یہ جو کوشش ہی یہ نکام رہیں گی اور بابر آزم اس سے بڑے بڑے ریکارڈ اس سے بڑے بڑے جگہ پہ بڑے بڑے میدانوں میں پرفومنس دیں گے تو ان ویڈیوز کے بارے میں جو ہے نا اس وقت کوئی اگر میں بتا دوں کہ یہ واقعی بابرازم ہے تو یہ میرے کو بھی جو ہے نا یہاں پر شرم آنا چاہیے اگر میں ایسی بات کروں کہ بابرازم واقعی اس طرح کا ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کسی انسان کی فیک ویڈیوز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو آپ لوگوں کا کام جو ہے اس وقت جو کرکٹ لورز ہیں ان کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ یہی وقت ہے اپنے کپتان کے ساتھ اپنے سپرسٹار کے ساتھ دنیا کی نمبر ون بیٹسمن کے ساتھ آپ نے کڑا ہونا ہے اور بابرازم کیلئے اپنی آواز اٹھانی ہے بابرازم کو سپورٹ کرنا ہے اس مشکل وقت میں اگر آپ بابرازم کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے پاکستان کی کپتانی کرتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے اور بابرازم کی کورڈ رائف آپ کو اچھی لگتا ہے تو یہی وہ مقام ہے یہی وہ وقت ہے جو بابرازم کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جو سوشل میڈیا کی اوپر بابرازم کے حلاف جو الزمات لگائے جا رہے ہیں بابرازم کی اوپر جو بابرازم کے حلاف جو کمپینس چلائی جا رہی ہے ان کا جو اپنے مقابلہ کرنے اور بابرازم کیلئے آواز اٹھانی ہے اس مشکل وقت میں کیونکہ بابرازم کی ہمارا سپورٹ چاہیے اور بابرازم اس سے زیادہ بابرازم کو ہمارا اور کیا چاہیے تو بابرازم کیلئے آپ نے کڑا ہونا ہے اور یہ پاکستان کا نام اس نے روشن کیا ہے پوری دنیا میں یہ وائد بابرازم ہی ہے جو دنیا کے کرکٹرز پوری دنیا تعریف کرتی بابرازم کی بیٹنگ کی بابرازم کی جس طرح سے پلیئر ہے بابرازم پوری دنیا تعریف کرتی ہے لیکن افسوس ان پہ ہوتا ہے جو چند دو ٹکی کے لوگ جو ہیں جو بابرازم کو گرانے میں لگے ہوئے بابرازم کی کپتانی پہ لگے ہوئے کہ بابرازم کو کپتانی سے اٹھا دیا جائے اور یہ کپتانی تو اب دور کی بات ہے کہ اب اس طرح کی ویڈیوز بابرازم کے حلاف پیش کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک بابرازم کی ساتھ کڑا ہونا ہے آخری دنگ تک اگر آپ سچے پاکستانی ہو سچے کرکٹ لورز ہو تو آپ نے آخری دنگ تک بابرازم کا ساتھ دینا ہے کیونکہ اگر اس وقت بھی آپ بابرازم کا ساتھ نہیں دے ہوگے تو آپ سچے پھر سچے کرکٹ فینز نہیں ہو آپ جو نا انہی میں سے ہو جو بابرازم کے حلاف اس وقت بابرازم کی اوپر جھوٹے الزمان لگا رہے ہیں فیک ویڈیوز سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ بابرازم کو کمزور کیا جائے بابرازم جس اروج پہ ہے اس وقت پوری دنیا میں اس اروج سے گرائے جائے اس میں صرف پاکستانی ملوث نہیں ہے باہر کی لوگ بھی اس میں ملوث ہوئے جو بابرازم کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو آپ نے بابرازم کو آخری دنگ تک سپورٹ کرنا ہے اور یہ وہ وقت ہے بابرازم کو سپورٹ کرنے کا اور اینک تک سپورٹ کرتے رہنا ہے آپ کے اگر سوشل میڈیا پہ اوپر جو بھی اکاؤنڈ ہے اس پہ آپ نے ویڈیو بنا کے بابرازم کو سپورٹ کرنا ہے اگر آپ کیمرے کے سامنے ویڈیو بنا نہیں سکتے ہو تو آپ نے ٹائپنگ کی ذریعے بابرازم کو اپنی سپورٹ جاری رکھنی ہے اپنی آواز جاری رکھنی ہے اگر یہ کچھ سب کچھ بھی نہیں ہو سکتے آپ سے تو ایک شیئر ہو سکتے آپ کو اس ویڈیو کو شیئر کر کے بابرازم کو اپنی سپورٹ دکھائے کہ ہم بابرازم آپ کے لئے کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے آپ ہمارے سپرسٹار ہو آپ ہمارے پہچان ہو آپ سے ہی پاکستان کا ٹیم کا نام جو اس وقت دنیا میں جانا جاتا ہے آپ ہی نے تو پاکستان کو ٹی ٹونڈ ورلکپ میں فانل میں پہنچایا تھا آپ ہی نے تو ایشہ کپ کے فانل میں پہنچایا تھا تو بابرازم کے جو الزمات لگائے جا رہے ہیں اس کے حلاف آپ نے کڑا ہونا ہے آخری دن تک